اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل اسے ڈھوڑیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفیٰ پہ حضرت سیدنا امام سفیان بن اویینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمتِ الٰہی اترتی ہے میں جب دستا ہے بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جب نیک بندوں کے تذکرے کا یہ حال ہے تو جہاں نیک بندے خود موجود ہوں وہاں نزولِ رحمت کا کیا عالم ہوگا بے شک اللہ عز و جل کے نیک بندے قبروں میں ہوں تب بھی فیض پہنچاتے ہیں اور ان کے پڑوس میں دفن ہونے والوں کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں چنانچہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدسہ سر روحو کو فرماتے سنا ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے دو پھول اس کے ناک کے دونوں سوراکوں پر رکھے ہیں اس کے عزیزوں نے اس قیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی دوسری جگہ قبر کھوت کر مرغوم کی لاش کو اس میں رکھا اب جو دیکھا تو دو اجدہے یعنی دو بہت بڑے بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا مو نوچ رہے گئے ہیں حیران ہوئے کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ ازدہے ہی تھے مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا وہ ازدہے درختے گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول اس مرغوم کی خیریت چاہتے ہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو وہیں لے جا کر رکھا پھر وہی درختے گلتے اور وہی گلاب کے پھول تو اے میٹھے بیٹھے سائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی برادری میں تدفین بھی بے شک جائز ہے مگر کسی ولی اللہ کے قرب میں دو گز زمین نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد ادا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اپنے مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو کہ ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا سبحان اللہ جب ہی تو جنت البقی کی تمنا کرتے رہتے ہیں کہ وہاں بزرگوں کے ہی بزرگ صحابہ اکرام علیہ مردوان تشریف فرمائے کم ہو بیش دس ہزار صحابہ کے مدارات جنت البقی میں اور نہ جانے کتنے اجلہ تابعین وہاں آرام فرمائے نہ جانے کتنے اولیہ کاملین اور عاشقین رحمت اللی العالمین وہاں تشریف فرمائے اہلِ بیتِ حطہار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں جلوہ فرمائے اور انہی کے قدموں میں سیدی قطب مدینہ کا مدار ہے امامِ مالک جو مدینہ منورہ میں کبھی بھی نالینِ پاگے نجوتیں نہیں پہنتے تھے عدباً ان کا مدار شریف بھی جنت البقی میں ایک سے ایک عاشقان رسول وہاں جلوہ فرمائے کاش ان کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے کہ اے کاش اے کاش صد کروڑ کاش یا اللہ ہمیں جنت البقی میں دو گہ زمین دے دے اور رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے سب سے گمبت بھی وہیں جگ مگا رہا ہے موں میں پانی آ رہا ہے کہ وہاں تدفین ہو جائے من سے بیڑا پار انشاءاللہ 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 یا اللہ ان عاشقان رسول کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول کر لیں اور ہمیں جنت البقی میں دو گہ زمین کی بھیک دے جائے ایمان پر خاتمہ ہو جائے وہ بھی جلوہ محبوب میں گمبت خزرہ کے سائے میں اور جنت البقی میں ہم کو دفن کر دیا جائے آمین بے جاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اچھا پڑوس ہے قبرستان کے اچھے پڑوس کے بارے میں میرے آقا علازت فرماتے ہیں یہ ایسی قوم ہے جس کا ہم نشین یعنی صحبت میں رہنے والا بھی محروم نہیں رہتا لہذا حدیث میں فرمایا ادفنو موتاکم وسط قوم صالغین یعنی اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مرز اسے ڈھوڑیتی ہے مرز رہے عشق مستفقہ پہ جو غلعہ چل جنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی